بلدیات انتخابات کے اخراجات نے پنجاب حکومت کو پریشان کر دیا بلدیات انتخابات پر نو ارب انسٹھ کروڑ روپے خرچ ہوں گے پنجاب الیکشن کمیشن نے سات ارب اکیس کروڑ پندرہ لاکھ روپے کا تخمینہ لگایا ہے پنجاب نے وفاق سے پچاس فیصد فنڈز دینے کی درخواست کی ہے اسی بارے میں مذہب جان لیتے ہیں علی رامے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی رامے بتائے گا اس سلسلے میں کیا تفصیلات سامنے آ رہی ہیں جب بکل الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پنجاب کا جو الیکشن کمیشن کا صوبائی آفیس ہے ان کی طرف سے حکومت پنجاب کو ایک مراسطہ لکھا گیا کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے انقاد کے حوالے سے ان کو نو ارب روپے کا مجموعی طور پر بجٹ دیا جائے اب اس پر حکومت پنجاب کی طرف سے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پنجاب کے الیکشن کمیشن کے دفتر سے بقاعدہ ایک بریک اپ مانگا گیا کہ نو ارب انسٹھ کروڑ پر کا بجٹ کس کے لیے مانگا جا رہا ہے اس کا مکمل طور پر ایک ان کی تفصیل جو ہے وہ ان کو فراہم کی جائے تو اس پر انہوں نے بتایا کہ نو ارب روپے کا بجٹ اس میں سے سات روپ تو پنجاب کا جو سبائی الیکشن کمیشن کا دفتر ہے ان کی طرف سے مانگا گیا وہ وفاقی حکومت ان کو دے اور پچاس فیسے بجٹ پنجاب حکومت دیکھ کر پنجاب میں جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ ان کا انکاج جو کیا جائے گا اب کیونکہ بجٹ مزید بڑا ہے تو اس سے پہلے بجٹ کم اخراجات آئے تھے لیکن اب نو ارب روپے کے اخراجات کا تخمینہ لگا گیا اور اسی وجہ سے پنجاب حکومت وفاقی حکومت سے مدد لے دی ہے علی رامے آپ کا بہت شکریہ